السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ آج ہم تمام حضرات کو رب العالمین اس آیت کے پیش نظر عشاء کی نماز بالجماعہ ادا کرنے کی توفیق نیت حرمائی ہے مسئلہ ہے باجماعت نماز ادا کرنے کا کہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنا کیسا ہے اس کے سلسلے میں چند اختلافات بھی ہیں ایم عربہ کے اقوال کے پیش نظر امام مالک ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سنت محکدہ قرار دیتے ہیں جماعت کو امام شافی کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے اہل ظاہر امام احمد رحمت اللہ علیہ کی نزدین کی فرض عین ہے نماز تو فرض ہے جماعت ادا کرنے میں چند مختلف آرہ ہیں اقوال احمد کے پیش نظر تو اہل ظاہر اہل ظاہر اور امام احمد کا مسئلہ ہے کہ نہیں یہ فرض عین ہے ہر شخص پر جماعت کا ادا کرنا جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا فرض ہے امام شوکانی کہتے ہیں کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا سنت محکدہ ہے راجے کو راجے قول یہی ہے اگر عذر شریع رکاوٹ نہ ہو تو ہر اذان سننے والے مرد پر مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے اور جو لوگ واجب کے قائلین میں سے ہیں ان کی دلیل نمبر اشاد باری ہے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اور ایک آیت میں ہے سورہ نساء آیت میں ایک سو دو جب تم ان میں سے ہو اور ان کے لئے نماز کھڑی کر دو تو چاہیے کہ ان کی جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لگر کھڑی ہو یعنی جنگ کی صورت میں ایک جماعت نماز کے اداعی کرے گی اور کچھ لوگ باقی رہیں گے جو لڑائی لڑتے رہیں گے اور کچھ لوگ جماعت کریں ایک رکعت پڑھ لیں گے پھر وہ ایک رکعت پچھوڑ کے چلے جائیں دوسرے لوگ جو باقی ہے تو پڑھیں گے یہ نماز لڑائی کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ ہے آپ اسے بھی اندرنا لگا سکتے ہیں کہ حالت خوف حالت جنگ میں جماعت کو چھوڑنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز نہیں قرار دیا بلکہ سببندی کرائی کہ کچھ ٹولی یہاں پر نماز پڑھیں اور کچھ باقی حصے جو لوگ ہیں مقابلہ کرتا رہے اور جب اس سے ایک رکعت ختم ہوگی امام قرار رہے گا اور دوسری جماعت نماز جو نہیں پڑھی واقعی ملے گا اور پہلے والے لوگ چلے نہیں تو پتہ چلا کہ جنگ کی حالت میں جماعت کو چھوڑنا ہمارے لئے مجاہدین کی جائز نہیں ہے تو ہم گھروں بیٹھ کر جماعت کو چھوڑیں کیسے درست ہو ستا ہے تو مسئلہ یہ کہ جب حالت خوف میں جماعت نماز کا حکم وجوب کے لئے ہے تو عام حالت میں برجہ اولا واجب ہے نمبر دو حضرت بحریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیوں کو جمع کراؤں اور لکڑیوں میں آگ لگانے کے بعد میں اپنے مسلح پر کسی کو کھڑا کر دوں نماز پڑھانے کے لئے اور جو لوگ جماعت چھوڑ کرے گھروں میں بیٹھے ہوں یہ گھروں میں نمازی ادا کیوں نہیں کر رہے ہو ان کے گھروں میں میں جا کر کے آ لگا دوں اللہ تعالیٰ عنہ یہ جماعت کے تر کرنے کی وحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ جو لوگ جماعت تر کرتے ہیں ملا عدر شریف اس کے لئے میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مسلح پر کسی دوسرے شدو کھڑا کر دوں اور اسے گھر میں جاہے آ لگا دوں جگہ کے تو اسے بھی وجوبیت کا پتہ چلتا ہے یہ روایت ہے بخارش شریف 644 نمبر کے حدیث جس میں لکڑی کو جمع کرنے آگے لگانے کے تذکرہ آئے وہ جو آپ نے سنا بھی وہ حدیث روایت ہے بخارش شریف کے اندر کتاب الازان کے اندر حدیث نمبر ہے 644 مسلم احمد کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے گھروں میں عورتیں بچے ہیں تو میں ان کے گھروں کو جلا جاتا مزید تفسیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے پھر گئے اس بنیاد پر کہ گھر میں بچے ہیں بڑے ہیں عورتیں ہیں اگر میں آ لگا دیتا ہوں گھروں میں تو بڑے بچے جیسے جل کر آکھو جائیں گے جو اچھی بات نہیں ہے جب جنگ کی حالت و مسئلہ ہے آپ کسی سے جب لڑائی کریں تو اس کے بچوں کو اسے عورتوں کا نہیں مارے تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خرشہ کے پیش نظر آپ نے گھروں میں آج لگانے سے اپنے آپ کو محافظت برتے نہیں آگ نہیں لگایا آپ لیکن سخت وعید ہے ان لوگوں کے لئے جمعات تر کرتے ہیں نمبر تین حضر بحریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ کی کھندے آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز ادا کرنے کے اجازت تلگی عبداللین وقتوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اسے محصد تک لانے والا کوئی دوسرا نہیں تھا وہ اکیلے تھے گھر میں آج ہم لوگ پہتے ہیں تو بہت سارے اباب ہیں بیٹا ہے پوتا ہے بھائی ہے اور آپ محصد میں آنا چاہے ہیں اندھے ہیں لانے کرے کے اسے آگ کی بھی نہیں چلی جائے اگر کوئی محصد میں اندھے آدمی آنا چاہے تو اس کے اولاد اس کے رشدار مسجد میں لانے کوشش کرتے ہیں لہ دیتے ہیں لیکن وہ صحابی رسول جن کے بعد کوئی دوسرا نہیں تھا انہیں نے کہا اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ راستے بھی اتنے اتنے ہیں الٹی صدر راستے جانے پریشانی ہوتی ہے کوئی میرے ساتھ مسجد میں لے کی جانے والا نہیں ہے تو کیا میں گھر میں نماز ادا کرلوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذبوری اور عذر کو قبول کرتے میں کہا کہا ٹھیک ہے جاؤ نماز پڑھ لینا گھر میں جب کچھ دور گئے تو اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بلایا تعالیٰ عبداللہ مکتوب آنے کے بعد پوچھا کیا ہل سمعت الندہ مل اذان کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو ہل تسمن ندہ کیا دن ندہ آواز کو سنتا ہے انہیں نے کہا ہاں نامی رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب تیرے لیے گھر میں پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ مسجل میں حاضر ہو کر کے جماعت کے ساتھ ادائی کرنی ماجیب ہے اس معنی کے بھی حدیث عبداللہ مکتوب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے جو صحیح مسلم ابن ماجہ کے اندر ہے تو اس چوتھی دلیل ابن عباس اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اذان سنتے ہو یہ روایت ہے مسلم سرجیب کے اندر چھے سہ چونیا نہیں دو تین حدیث ہیں لگتا تفصیل کے ساتھ کہتا ہم نے اذان کہتا ہم اذان سنتے ہو اس کی روایت ہے مزید تاقید کے ساتھ مسلم کے روایت مرحال یہ چند حدیث ہیں اس کے بنیاد پر اور قرآن کی وعین صلاح دکانت للمؤمین کتاب موقع بشا نماز وقت وقت کے ساتھ فرض کر دے گئی ہے اور یہ تمام حدیث آپ کے سامنے جو میں نے رکھے ہیں اس کی بنیاد پر یہ مسئلہ واجب ہے کہ اب کسی شخص کے لئے بلا حضر شریف میں چل اور فل رہا ہے چلتا ہے پھرتا ہے اس کے نترائیت ہے تو گھر پہ بیٹھ کر کہ نماز ادا کرے تو نماز اس کی نہیں ہوگی اب کوئی بندہ یہ کہے بھائیں فلاں متولیسہ سے میرا نئی پڑتا ہے فلاں مسلم کے ذمہ دار ہے ٹھیک دار ہے یا امام اس طرح کی بات کرتا ہے جو شرید خلاف نہیں ان کے مجاز سے خلاف یا متولیسی یا سماج کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے نئی تفاقی ہو جاتی ہے اس کا مطلب نہیں کہ مسجد متولیس سے اختلاف ہو یا کسی نمازی سے اختلاف ہو تو ہم مسجد ہی چھوڑ دیں کہ ہم نہیں جائیں گے مسجد کے اندر اور ایسا ہوتا بھی ہے جو بہت معیوب شہ ہے مسجد کی ذمہ داران کے معاملات الگ ہے ہم سے آپ کی موافقت ہر مسائل میں نہیں ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک فرضیت روجبیت کے مسئلہ ہے ترک نماز کے مسئلہ ہے ترک جماعت کے مسئلہ ہے اور آپ کسی ذاتی بنیاد پر رنجش کی بنیاد پر یا کسی نفرادی اختلاف کی بنیاد پر اگر آپ جماعت کو تر کرتے ہیں یا بہانہ بنا کر کے ہم مسجد میں نہیں جائیں گے ہم جائیں گے در فتنہ ہوگا فساد ہوگا بگاڑ ہوگا اس کا مسائلہ یہ غلط بات ہے بلکہ آپ مسجد میں آئیے اور علیہ السلام پیت تین دیس زیادہ نہیں کرنا چاہے ایسے بھی باتیں ہو جاتی ہیں لہذا کسی کی ذاتی رنجش کے بنیاد پر مسجد کوئی شخص چھوڑ کر رکھے گھر میں نماز پڑتا ہے تو وہ نماز اسی مقبول نہیں ہوگی حدیث کے روشنی میں کیونکہ حدیث نے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں سنا اور جنگ کے اندر بھی جماعت قطر کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے لہذا اب کوئی شخص گھر میں بیٹھ کر مسئلہ بتاتا رہے فتوہ دیتا رہے منمانی فتوہ چلاتا رہے کہ گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیں گے ہم مسجد میں جائیں گے ہماری وجہ سے ہم اس کا چہرہ دیکھیں گے ہماری اتفاقی ہوتی ہے یہ سب شیطانی وسوسے ہیں بلکہ آپ کسی شخص دیکھ رہا ہوئے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لئے اور اللہ کی حکم کتبار سے نبی کی فرمان کتبار سے مسئل میں آخر نماز عدا کرتے ہیں تو یہ واجب ہے کرنا چاہیے اور اور بھی روایت ہے مالک بن حویر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے کوئی ایک اعظان کہیں اور جب تم میں سب سے بڑا ہو وہ امامات کریں یہ حدیث بخار شریف چیو ساٹھائیس نمبر کے حدیث ہے با جماعت نماز عدا کرنا واجب تھا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں بھی مسجد میں آکر نماز پڑھائی ہے یہ روایت بخار شریف سا ست تیرہ نمبر کے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے حالت میں بھی جب آپ چلنے کے لائے تھے کرنے پر سہارہ دیکھر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور نماز پڑھاتے رہے لیکن زیادہ صدت بڑھ گئی بیماری کی تو صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے تو صحابہ کرام دروازے چلے گئے تو بعد میں آپ نے کہا کہ مروع وابا بکر فلیسل بن ناس ابو بکر کو کون نماز پڑھانے کے لئے جیسے ابو بکر کو کہا گیا وہ مسئلے پر کھڑے گئے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی اہمیت کے مد نظر کندے پر سہارہ دیکھ کر مسجد کے دیوار اہشہ کے ادھرے سے نکلے اور سہارہ دیکھتے و کنارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں آذر ہوئے جب ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو آپ پیچھنے ہٹنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے مروع وابا بکر قف تم ٹھار جاؤ اپنی جوابت میں نماز پڑھا وہ ہے کہ آپ نے ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم جماعت ادا کی آپ تو کہہ ستے ہیں مرد کے حال میں پریشانی ہے تھوڑی سی پریشانی میں ہم نہیں ہیں پیٹ میں درد ہو جائے تھوڑا پیر میں درد ہو جائے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو ہم حسین میں نہیں آتے کہتے ہیں نہیں تھکاوٹ ہو گئی تھی عصہ ہو گیا درد تھا پریشانی تھی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد موت کے مسئلہ بیماری کے شدت ہے اس کے بعد بھی آپ جماعت کو ترک نہیں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی بحثی اعتحاد میں تین آدمی ہوں اور وہ با جماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پر حملہ کر دیتا ہے جنہیں جماعت کو لازم پکڑو یہ روایہ صحیب دعوت کی ہے پانسے گیرہ نمبر کے حدیث اب ان تمام حدیث سے جماعت کی حمید کندازہ معلوم ہو گیا لہذا سننے کے بعد ہم سب پر ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ کبھی بھی جب چلنے پھرنے کی طاقت ہو تو محسن میں آ کر جماعت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کوشش کریں یہ ہمارے پر فرض عین ہے فرض ہے ہم اسے قویم جان مجھ کر ٹیلمٹر کر کے سشتی قائلی کے بنیاد پر جماعت کو ترک کرنے کوشش کریں انشاءاللہ مزید باتیں اس سلسلے میں قائم کرام کے اور بھی کیا قوال ہیں انشاءاللہ کل اس موضوع پر بات کریں گے آج کے درس میں پتا چلا ہم کسی مسلمان کے لئے کسی بھی سورت میں جب تھی ادھر شریعی نہ ہو گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنا واجب ہے اللہ رب العالمین انتبہ ہم سامین کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نہیں تمہارے عمل جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نہیں تمہارے آمین سبحانہ